آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو یہ ویڈیو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے پورا ضرور دیکھنا کیونکہ ہمارا بھارت جو ہے اٹھائیس سال کے بعد بھی کچھ بھی نہیں بدلائے جیسا پہلے تھا اٹھائیس سال پہلے ویسا ہی اب ہو رہا ہے دوستو آپ کو ایک تاریخ تو بہت اچھے سے یاد ہوگی چھے دسمبر انیس سو بان میں یاد ہے نا آپ کو اتہ پردیش کا ایودیاں میں ایک بابری مجد بنی ہوئی تھی اس دوران کچھ ایک بھیڑ آتی ہے جے شری رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور جے شری رام کے نعرے لگاتے وقت ایک مسجد کو توڑ دیا جاتا ہے یعنی شہید کر دیا جاتا ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ بابری مجد چھے دسمبر انیس سو بامنے کو توڑی گئی اور جنہوں نے توڑی وہ آج بھی ایسا ہی گھوم رہے ہیں وہ سارے کے سارے نردوش ہو چکے ہیں ان کے اوپر اپکیز بھی نہیں چل رہا ہے دوستو سپرنگ کورٹ نے رام مندر اور بابری مجد کا کیس تو سلجا دیا بابری مجد کا نام و نشان مٹا دیا اور کہہ دیا کہ وہاں پر رام مندر بنے گی سنی وقبوٹ ہوئے ادھیا کے اندر سرکار سے کہا پانچ اکڑ کی زمین دے سرکار نے ان سے زمین دی بھی ہے اور وہاں پر مجد ہسپیٹل لائبریری بھی بن رہی ہے پر دوستو اب ایک اور گھٹنا ہمارے بھارت کے اندر ہوئی ہے 29 دسمبر 2020 کو یعنی قریب 28 سال کے بعد پورے 28 سال کے بعد ایک اور گھٹنا بھارت کے اندر ہوئی ہے ایک اور مجد کو شہید کر دیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں 28 سال پہلے مجد کو شہید کیا تھا اس دوران بھی پولیس موجود تھی پولیس کی موجودگی میں توڑا گیا تھا وہیں دوستو 29 دسمبر 2020 کو بھی یعنی 28 سال کے بعد بھی ایک مجد کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر بھی پولیس کی موجودگی تھی پولیس کے سامنے توڑی گئی ہے مجد یعنی شہید کی گئی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں رام مندر کے بھومی پوجل ہو چکا ہے رام مندر تیزی سے بنایا جا رہا ہے اب رام مندر کے لیے فنڈ جھٹانے کے لیے مدھے پردیش میں ایک منصور زلا ہے وہاں پر ایک گاؤں منصور میں دورانہ وہاں پر ایک ریلی نکالی گئی کہ ہم رام مندر کا فنڈ جھٹانا چاہتے ہیں تو اس ریلی میں جیشیر رام کنارے لگائے گئے ڈنڈل لے رہے گئے تلوارے لے رہے گئے پولیس کی وہاں پر موجودگی بھی تھی جب دوستو ایک محلہ سامنے آیا مسلمانوں کا محلہ وہاں انہوں نے مسجد دیکھی تو مسجد کو ایک بار دوستو شہید کر دیا گیا ہے یعنی جہاں اٹھائیس سال پہلے بھارت میں مسجد کو شہید کیا گیا وہیں اٹھائیس سال کے بعد مسجد کو شہید کر دیا گیا یعنی بھارت کے اندر اٹھائیس سال کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا ہے دوستو پولیس پر شاسن کہہ رہیے کہ ہم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی پیچان کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے دیکھ رہے ہیں کس نے آخر مسجد کو شہید کیا ہے یعنی توڑا ہے پولیس پر شاسن کہہ رہا ہے کہ ہم سخت سخت کاروائی کریں گے بڑے ہی دکھ کی بات ہے جہاں پہ بابری مسجد کو توڑا گیا اٹھائیس سال ہو چکے ہیں کیس بھی ختم ہو چکا ہے کسی کو سزا نہیں ملی ہے وہیں دوستو کیا اب ان میں بھی اٹھائیس سال کیس چلے گا پھر یہ بھی سب جنہوں نے مسجد کو شہید کیا ہے وہ بھی سارے کے سارے نردوش ہو جائیں گے کیس چلے گا بھی یا کیس کو واپس لے لیا جائے گا کچھ نہیں پتا ہے دوستو پر دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے آپ نیچے کمینٹ بوکس اپنے حالت ضرور بتائیے گا اس وڈی کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا لائک ضرور کریے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیگا تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لے کر آنوں دوستو آپ کو پتا چل جائے گا چلی اس ویڈیو میں اتنا ہے